اسرائیل کو موثر جواب دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے ایرانی وزارت خارجہ غزہ جنگبندی مذاکرات قطر میں شروع جاپان میں انتخابات کوئی بھی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی وی او اے واشنٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ارہم خان ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو یقینی اور موثر جواب دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کریں گے اس سے قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پر ہونے والے ان کے مقال بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں اور میزائلوں کی پیداوار کو نشانہ بنایا ہے ادھر ایرانی سپریم لیڈر علی خام نائی نے کہا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کو نہ تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جانا چاہیے نہ ہی کم کیا جانا چاہیے اطلاعات کے مطابق ہفتے کے صبح اسرائیلی فوج کے ایران پر ہونے والے حملے میں چار ایرانی فوجی حلاق ہوئے ہیں جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ چند ریڈاز کو محدود نقصان پہنچا ہے دوسرے جانب اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے بحث کی جائے ایران نے یہ اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی تھی اور اس کی تائد الجیریا چین اور روس نے کی تھی اسے قبل ایران کے وزیر خارجہ اباس عراقچی نے پندرہ رکنی سلامتی کاؤنسل کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت کی کاروائیوں سے بین الاقوامی عمد اور سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں جبکہ خطے کی صورتحال پہلے ہی کشیدہ ہے غزہ جنگ بندی کے لیے قطر کی سالسی میں ایک بار پھر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے قطر کی سالسی میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکی ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی ایجنسی مساد کے سربرا شامل ہیں فلسطینی اسکری تنظیم حماس ابھی تک ان مذاکرات میں شرکت نہیں کر رہی ہے ادھر غزہ جنگ بندی کے حوالے سے مصر کے صدر عبدالفتح الفیسی نے بھی ایک تجویز پیش کی جس میں انہوں نے حماس کی حراست میں چار اسرائیلی قیدیوں کے رہائی کے بدلے میں صرف دو روز کی جنگ بندی کی تجویز دی ہے حماس اور اسرائیل کا اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سپین کے وزیراعظم بھارت کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے پیر کو وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ گجرات کے وڈوڈرا شہر میں ٹاٹا ایڈوانس سسٹم اور ائر بس کے اشتراک سے قائم ہونے والے ملٹری ائرکراف فیکٹری کا افتتاح کیا ہے بھارت نے دوہزار اکیس میں ائر بس کے چھپن تیارے حاصل کرنے کے لیے دو ارب پچاس کروڑ ڈالر کا معایدہ کیا تھا جس کے تحت سولہ بھارت کو مل چکے ہیں جبکہ باقی چالیس بھارت میں تیار کیے جائیں گے دورے کے دوران سپین کے وزیراعظم نے نرندر موڈی کے ساتھ وفود کی سطح پر باتچیت بھی کی اور وہ ممبئی کا بھی دورہ کریں گے روس کے صدر ولادی میر پوٹن نے متنبع کیا ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو ممالک نے یکرین کو روس پر حملہ کرنے میں مدد کی تو روس اس کا بھرپور جواب دے گا صدر پوٹن نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ یکرین مغربی ممالک کے طویل فاصلے کے ہتھیاروں سے روس پر حملہ کر سکتا ہے پروری دوہزار بائیس میں شروع ہونے والی یکرین جنگ نے روس اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ کر دیئے ہیں اور اسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اب اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو رہی ہے صدر پوٹن کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یکرین کے صدر ولادی میر زیلسکی یکرین جنگ کے خاتمے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں جس میں مزید فوجی امداد کے ساتھ نیٹو کی رکنیت کا مطالبہ بھی شامل ہے جاپان میں ہونے والے قبل از وقت انخوابات میں کوئی بھی جماعت پارلیمنٹ کی ایوان زری میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی ابتدائی نتائج کے مطابق جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکراتک پارٹی گزشتہ پندرہ برس میں پہلی بار نئے وزیراعظم کے لئے درکار اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہیں لبرل ڈیموکراتک پارٹی اور اس کے اتحادی جماعت نے مجموعی طور پر دو سو پندرہ نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ اپوزیشن کی کانسٹیوشنل ڈیموکراتک پارٹی آف جاپان نے ایک سو اٹالیس نشستیں حاصل کی ہیں واضح رہے کہ جاپان میں حکومت بنانے کے لئے کسی بھی جماعت کو چار سو پینتیس میں سے دو سو تینتیس نشستیں حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے وائس آف امریکہ واشنٹن کی اردو سیویس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں ارحم خان اور ایڈیٹر تھی سارا حسن